ہم نے بجٹ کے بعد ابھی تک ابھی تک میں کتنی پریس کانفرنسز کر چکا ہوں کتنی میں میٹنگز کر چکا ہوں ہم نے وفاق میں بھی جا کے میٹنگ کر چکے ہیں اب صرف بات عرض یہ ہے یہ جو انٹی سٹیٹ کے نعرے لگا رہے ہیں اب صرف عرض یہ ہے کہ ہم گلگت بلتسان سے اگلی دفعہ ایک ریلہ لے کے جائیں اور پھر سیدھا ہم حکومتی ایوانوں کے اندر گسیں اور ادھر سے اس وقت تک نہ آٹیں جب تک ہمیں ہمارا حق نہ ملے گندم بارہ لاکھ اور دس لاکھ کی بوری مل رہی ہے جو سولہ لاکھ بوری ہمیں ملنی چاہیے سولہ لاکھ بوریوں کے جگہ دس اور گیارہ لاکھ کی بوری مل رہی ہے اور اس کے اوپر ہم نے پرائیسز کے اوپر بات کی کہ ہم کوئی پرائیسز بڑھا دیں اس کے اوپر قائرہ صاحب نے کہا جناب اگر کرپشن نہ ہو تو یہ دس عرب پورے ہیں اب دس عرب کے تو دس گیارہ لاکھ بوری آ رہی ہے اور ہم لوگوں نے ان کو کہا ہے اب آ کے خود پورا کرو اور یہ جو ہمارا دھرنہ ہے ہمارا دھرنہ کیوں ہے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے بجلی کے پورے پیسے کاٹ لیا ہماری اس وقت نو میگاوارٹ گلگت کے اندر ہم ان کر سکتے تھے سسٹم کے اندر اگر ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ٹائم کے اوپر ہمارے پیسے ہی یہ امپورٹیڈ حکومت نے کاٹ لیا ریلیزز ہمیں نہیں دی تو ہمارا ہمارا جو ہے دیکھیں ہمارا کانسیوشنل سے لے لیں گندم سے لے لیں ہماری جو کہتے ہیں بجلی کا مسئلہ لے لیں وہ سارے کے سارا وفاق کے ساتھ جڑا ہوئے اور جب تک ہماری ان سے جان نہیں چھٹے گی گلگت بلتستان ہمارا بہتر نہیں ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں پچھلے سال میں ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں تھی اور آج اتنا سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوئے پیسے نہیں تھے ہمارا پاس پچھلی دفعہ دو عرب ہم نے ڈی جی سیٹ چلائیں آج اگر وفاق دو عرب دیتے تو ہم ڈی جی سیٹ بھی چلا دیں گے میں اس طرح کے ٹینڈر سو نہیں کر سکتا کہ ہم ڈی جی سیٹ لے کے ہیں اور پیسے نہیں اور ہم پیسے بغیر پیسے کے دو اور تین عرب روپے کے ٹینڈر کر کے لوگوں کو ڈی جی سیٹ چلا دیں ہمیں سیلریز کے علاوہ ٹوٹل چار سے پانچ عرب روپے کہیں ٹھیکدار امرجنسی میں کام نہیں کرتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگر گورمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ سب کا سب ہماری جان اس وقت چھٹے گی جس وقت یہ امپورٹڈ حکومت سے جان چھٹ جائے گی اور دوبارہ عمران خان آئے گا جس کا گلگت بلتستان کے اوپر زیادہ توجہ ہے گلگت بلتستان کے ساتھ جن کی زیادہ افلییشن ہے اور انویسس باہر کے ان کا ٹرست ہے اور اس پاکستانیوں کا ٹرست ہے محنت ہوگی تو پھر دوبارہ ہم صحیح ٹریک کے اوپر اور صحیح اس کے اوپر آ جائیں گے ہم نے بتایا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے چھبیس تاریخ کی کال ہے اور اگلا جو لاعمل خان صاحب چھبیس تاریخ کو جب پل اسلام باد میں آئیں گے فیضہ باد تو اس وقت وہ اگلا لاعمل دیں گے اور خان صاحب کی جو کال ہوگی وہ اس پہ پورا پاکستان لبے کرے گا آپ سب آج آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ ہماری جو پچھلی دو ریلیاں تھی جس پہ ہم کہہ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ جائیں گے اور ابھی بھی ہم صرف اور صرف لوگوں کو اس پہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ایکسٹرہ نہیں ملی ہے گلگت بہت ریموٹ ایری ہے ورنہ یہاں پر ہزاروں نہیں شاید لاکھوں لوگ بھی نکل آتے خان صاحب کی کال پہ شرکت کرنے کے لیے اس وقت جتنا کراوڈ آپ کو ادھر سے آپ کو نظر آیا اتنا ہی کراوڈ ہنزہ نگر کا جو آگے روڈ کے اوپر ویٹ کر رہا ہے دی امر جو ڈسٹرک ہے اس کا اتنا کراوڈ ہے اور جو یوت ہے اس کا بھی کراوڈ آگے ہی ہے جو اس کے ساتھ شامل ہوگا تو یہ بہت بڑی ریلی ہے گلگت بلتسان میں جتنے ہمارے ورکرز کو میرے خیال میں ٹرانسپورٹ آویلیبل تھی وہ بک کر کے نکل رہے ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ خان صاحب کا اگلا جو بھی لاعمل ہوگا اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور خان صاحب کے ساتھ رہیں گے ایک بہتر پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کے لیے اور یہ جو چور ڈکیت ہیں ان سے چھٹکارے کے لیے اور اس ملک میں ایک انشاءاللہ اوطالہ ایک نئی صبح صبح کی تلاش کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ حفیظ صاحب نے ایک کال دیئے کارپنوں کو کہ جہاں جا سے ریلی نکلے گی وہ اپنے گنوں سے بیر نکلیں سینہ تان کے آپ کو آگے کھڑے ہو جائیں اور کچھ سنارے بھی بتائیں گے ان کو لگائیں تو وہ کیا کہتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے تو رد عمل کیا ہوگا اور کوئی سوال ہے اس پر ہم ہاتھ سی سکتے ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ کی لانگ مارش کو انٹی سٹیٹ لانگ مارش کہا گیا حفیظ صاحب نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کل جو ڈیولیپمنٹ ہوگی ملکی سطح پہ جو نئے آرمی چیف تائنات ہوئے اور اس فیصلے کے حوالے سے بطور چیف منسٹر اور پارٹی کے پہلے دن آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں فیصلہ جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا اور ہماری دعا یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا وہ ملک کے لئے خوش آئیں دو بھائی سے تک گلگت پلتستان ہمارے لئے خوشی اس بات کیے کہ وہ ایف سینے کے فورس کمانڈر ہیں اور ان کا ایک تعلق رہا ہے اور ہم پہلے بھی ہماری یہی دسکیشن تھی جو ٹاپ کے تین جرنل تھے وہ دو جو تھے انہوں نے ٹین کور کو ایک نے کمانڈ کیا تو دوسرا کمانڈ کر رہے تھے اور تیسرے جو تھے انہوں نے ایف سینے کو کمانڈ کیا تو سب کا گلگت بلتستان کے ساتھ گہرا تعلق تھا صرف دعا یہ ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے لئے بہتر ہو ملک کے لئے بہتر ہو فوج کے لئے بہتر ہو آپ سب کو پتا ہے اس وقت سرطپار دشمن کس طریقے سے دھمگیاں دے رہا اور کس طریقے سے تھرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ انشاءاللہ ملک کو افضل و امان میں سلامت رکھے اور یہ فیصلہ پاکستان کے لئے بہتر شاہد ہو اور جو سٹیٹ انٹی سٹیٹ ہے تو اگر ان کے اس بیانیے کو مانا جائے تو میرا خیال ہے بیک ڈیٹ کے اوپر جب وہ چور نواز شریف کو بچانے کے لئے ادھر سے نکلے تو اس کے اوپر پھر اف آئی آر میرے خیال میں ابھی رہتی ہے کیونکہ اس وقت وفاقی حکومت کوئی اور تھی سپریم کورڈ کے فیصلے بلکہ کنٹمٹ لگنا چاہیے کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کے اوپر امجد جس وقت بلاول بٹھو کی کال پر لانگ مارچ پہ گیا اور آپ گوہ ہیں آپ لوگ انہیں کور کیا ان کی لانگ مارچ اس کو بھی کور کیا اور ہماری لانگ مارچ کو بھی کور کیا آج تو ان کے پاس ہم نے پوری احتیاط برتی ہے کہ ایون ہم نے کہا کہ نیٹکو کی کم سے کم بسی ظاہر کی ساری ہم نے پرائیویٹ بسیز اور کورسز ظاہر کی آپ لوگ انہیں خود دیکھا اب تو ان کے پاس وہ بھی نہیں رہے گئے ابھی میں انتظار میں ہوں کہ آج یہ لوگ کیا بیانیاں دیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا لانگ مارچ سیاسی پارٹی کا حق ہے کی نہیں ہے نمبر ون اگر حق ہے تو کیا صرف یہاں پہ مخصوص لوگوں کا حق ہے کیا مغلیہ بادشاہوں کے شہزادے اور شہزادیوں کا حق ہے کیا شہزادے بلاول بٹھو اور شہزادی جو ہے کہ کہتے ہیں مریم نواز اس کا حق ہے یا اس ملک کی ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے لانگ مارچ کا اور اگر لانگ مارچ کا حق ہے اور آئین کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اجازت دیتا ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا ہم مطلب ہم اس حق کو استعمال کر رہے ہیں تو کوئی غیر قانونی کام ہے کوئی غیر آئینی کام ہے اور اگر کوئی سیاسی جماعت لانگ مارچ کی کال دیتی ہے اس کے ورکرز آتے ہیں تو اس کے اوپر شیلنگ کرنا لاتھی چارج کرنا کیا یہ پھر اور پھر ڈیمان بھی دیکھی جائے کیا یہ ان کی لیڈرشپ وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو اس وقت عوام کا پورا اعتماد کھو بیٹھی ہے کیا اس وقت اسمبلی ایک مزاق نہیں بن چکی ہے آدھی اسمبلی خالی ہے اور کوئی بھی کانسٹیوشن یا امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی لیجسلیشن کی کیا یہ وہیں اسمبلی نہیں ہے یہ وہیں کیابنٹ نہیں ہے جس میں پوری کیابنٹ کے اوپر ایف آئی اے اور نیب میں کیسے چل رہے ہیں تو جب یہ صورتحال ہو ملک ڈیفالٹ پہ سیونٹی فائف پرسنٹ پہ رسک پہ پہنچ چکا ہو مستقبل کا کوئی نہیں پتا تین کروڑ سے اوپر لوگ سندھ میں جو ہمیں اطلاع ہے روڑ کے اوپر بیٹھے ہیں تو کیا ایک سیاسی جمعت آج نہیں نکلے گی تو پھر کب نکلے گی اور جب اس پر نکلے ہیں اور وہ ادھر سے انٹیریئر منسٹر کہیں گے کہ میں شیلنگ کروں گا میں فائرنگ کروں گا تو ہم یہ ہی کہا سکتے ہیں شوگ سے کرو پہلے بھی کیا تھا سر تیسری مرتبہ ریلی لے کر جا رہے ہیں نتائج اور جو آپ کے مطالبات ہیں ان کے خول کے لیے کس تک تک رمید ہے دیکھیں ہم تیسری دفعہ ریلی لے کے جا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ آگے بھی ریلی لے کے جائیں گے اگر ضرورت پڑی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس آٹھ مہینے میں عوام کا فیصلہ شاید آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے ہمارے کتنے جلسے ہیں ہماری کتنی ریلی ہیں ہماری کتنی ریلی ہیں اور پی ایم ایل 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 نے اس پورے عرصے میں کتنے جلسے کی ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کتنی پبلک گیترنگز کی ہیں الیکشن میں ان کا کیا حال ہو چکا ہوا ہے یہ کس چیز سے خوفزدہ ہیں ہمارے ادھر بھی لوگ دھرنے دیتے ہیں ہم خوفزدہ اس وقت ہوں گے جس وقت پبلک اپینین کسی چیز کے اوپر خلاف ہو اور اس وقت ہم بیٹھ کے اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے تو ہم نے جو ریلیاں اور درنے دیئے ہیں پی ٹی آئین ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے اس کا نتیجہ قوم پوری ایک طرف کھڑی ہے اور ابھی خوفزدہ کس چیز کے ہیں الیکشن کے اوپر ہے ہم جا رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ لینے اور وہ اس لیے لے کے جانے دیکھیں آج اگر الیکشن کی ڈیٹ ملتی ہے تو بھی دو تین مہینے کے بعد ہی الیکشن تین مہینے کے بعد الیکشن ہے اور اگر آج ہمیں ڈیٹ نہیں ملتی ہے تو بھی چھ سات مہینے کے بعد ویسے ہی الیکشن سوال یہ ہے کہ جو پانچ پرسنٹ رسک پہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے آج پچھتر پرسنٹ پہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ نئی حکومت اس وقت آئے جب ملک ڈیفالٹ کر چکا ہو گلگت بلتستان میں آج تک آپ سب جرنلسٹ ہیں آپ جا کے پی انڈی میں کوئی پروگرام کریں فائنانس میں جا کے پروگرام کریں ساتر سال میں کبھی جی بی کا بجٹ نہیں کٹا تھا کیوں کٹا ہے اور یہ نہیں کہ ملک سات ہزار ارب روپے سے نو ہزار سات سو ارب روپے پہ بجٹ جا چکا ہوا ہے ہمارے پورے ڈیولپمنٹ کا پانچ ارب کا پہلی انسٹالمنٹ ہی ایک ارب روپے مل چکا ہے صرف ایک ارب جو کٹا ہے اس میں بھی صرف ایک ارب دیا ہوا اور یہ جو سلاب کا فنڈ ہے جو باہر سارا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب چور ہیں ابھی لندن کے اندر کیا ہوا کہ اراک کے پندرہ ملین پاؤنڈ جو آئے ہوئے تھے اس میں سے دس ملین پاؤنڈ کے پتہ نہیں یا ڈیڈ ملین پاؤنڈ تھا وہ سارے کے سارے باہر چوری کیے گئے آج فلڈ میں جتنے پیسے ہیں میں نہیں پتا کتنے پیسے ہیں جی بی کو کتنے دیں آپ لوگوں سے میرا سوال ہے آپ لوگ صافی ہیں خدا رہا اس کے اوپر آواز اٹھیں آپ لوگوں کے بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ یہ تین عرب تو جی بی گورنمنٹ کا جی بی کاؤنسل کا ملا ہے فلڈ کے اوپر کتنا ملا ہے ٹینٹ ہی کتنے دیں جا کے پوچھیں نا کیا نقصان نہیں ہوا ہی در تو آپ بتائیں کہ ہم پھر کب نکلیں گے آج رندوں میں لوگ درنے دینے کے لیے آ رہے ہیں اب آپ بتائیں ان کی ری سیٹلمنٹ کا دو عرب سے تین عرب ہے ڈیمیجز دو عرب ہیں اب پیسے میں نے آپ کو فائنانس کی صورت آل بتائیے اب حفیظ صاحب نے کہا تھا نا کہ عوامی ایشیوز کے اوپر یہ عوامی ایشیوز ہیں آئیں ہمارے ساتھ چلیں درنہ دیتے ہیں گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے تو بات یہ ہے کہ ہم سیاست برائے سیاست نہیں کر رہے ہیں ایک درنہ دیتا ہے اپنے چوروں کو بچانے کے لیے ہم جو نکل رہے ہیں ہم اپنی لیڈرشپ کے لیے جس کے اوپر اس وقت خالی ہماری نہیں پورے ملک بھر کی بائیس کروڑ عوام کی کوئی امید کا مرکز بنے اور در خوف کس کا یہ الیکشن کرا دیں الیکشن کرا دیں جیت جائیں جیت کے آ جائیں کیونکہ ملک کے اندر تو جو اس وقت کرائیسز آ چکا ہوا ہے وہ اس سے پہلے اور یہ سب آپ سب مانیں گے کہ اس طرح کا کرائیسز تو پورے ملک میں اس ملک میں ستر سال میں کبھی نہیں ہے اور اس کا واہی دھل ہے پہنچ چکی ہوئی ہے اس کا وائد حل ہے کہ صاف اور شفاف نئے الیکشن نئی جو گورمنٹ ہو وہ آکے پاکستان کا جو مستقبل کا ہے وہ کوئی بہتر اس کے اوپر محنت کر سکتی اور اس کے اوپر ہماری جو امید ہے وہ یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے لیے ایک کانسٹیوشنل پیکیج لے کے آ سکتے ہیں جس کا ہمارا پی ٹی آئی کا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ واتا ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے